بخائی صاحب پی ٹی آ کی میڈیا مہم کے لیے مشکوک فنز استعمال کیے جانے کا انکشاف ہمارے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے دوسری طرف جلسوں کا سلسلہ بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے دیکھیں جب آپ کے پاس پیسے بہت ہونا اور آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ کہاں خرچ کرنے ہیں تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک پورا خام خیال سکارڈ جو ہے وہ تخلیق کیا گیا جس میں میڈیا کے انکرز تھے جس میں جنلس تھے بہت زیادہ نہیں تھے بہت سیلیکٹیو ہے خان صاحب انہوں نے یہ لوٹ جو ہے وہ چند درجن لوگوں کے اوپر مبنی ہے لیکن جو سب سے زیادہ فنڈنگ انہوں نے کی ہے وہ ہے سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا ہینڈلرز پوری دنیا کے اندر اکراس دا ورڈ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی بارہ ہزار کے قریب لوگ جو ہیں سوشل میڈیا ہینڈلرز وہ کے پی کے گورنمنٹ نے ہائر کیے ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کی کیمپین اور اس کی پرجیکشن کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ پیسہ ویسے تو وہ کہتے ہیں جی زرداری صاحب نے جالی اکاؤنٹس کے ذریعے یہ کیا وہ کیا وہ کیا اب یہ اپنے جو درجن لوگ اکاؤنٹ نکل رہے ہیں ابھی تو سلسلہ جاری ہے ابھی کلی ایف آئی نے کہا کہ دو اور اکاؤنٹ نکل آئے ہیں تو یہ جو پیسہ اس طرح سے فلو کرتا ہے جس کا کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو حساب نہیں دینا وہ پھر اسی قسم کے کاموں کے اوپر خرچ ہوتا ہے نقصان اس کا یہ ہوا ہے جو بات پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یعنی ریالائز نہیں ہو رہی وہ یہ کہ جب آپ پاکستان کی لیڈرشپ کو پاکستان کی حکومتوں کو پاکستان کے جو اپنے پولٹیکل رائیولز ہیں ان کو جب زلیل کرنے کے لیے ایک کسی رقم خرچ کر کے جو باہر کمپینز چلاتے ہیں بدنامی پاکستان کی ہو رہی ہے جب آپ کسی بھی ایک ایسے جج جس نے آپ کے خلاف غلطی سے کوئی فیصلہ دے دیا ویچہ تو فیصلہ غلطی سے آتے ہی نہیں ہے جو بھی فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف ہے اس پر اگر آپ ججز کی تصویروں پر جوتیاں برسائیں گے تو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے جب آپ کے جو گینگسٹر ٹائپ لوگ ہیں کسی سیاسی لیڈر کے گھر کے باہر جا کے نعرہ بازی کریں گے تو بدنامی پاکستان کی ہو رہی ہے پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ریاکشن کے طور پر لوگ جمعہ میں کے گھر پہنچے یہ بدنامی پاکستان کی ہو رہی ہے تو ایک تو یہ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ رویہ پی ٹی آئی کا کبھی چینج نہیں ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ان کی جیت ہے کہ پاکستان جائے بھاڑ میں میرے موں میں خاک لیکن ان کے لیڈر کی پرجیکشن ہونی چاہیے چاہے وہ صحیح کہے چاہے وہ غلط کہے اب اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے آج جو تقریر کی انہوں نے آج کی تقریر لے لیں اس سے پہلے سرگودہ کی تقریر لے لیں گجرات کی تقریر لے لیں جہاں جہاں بھی وہ بولنے اب ان کے پاس تین چیزیں ہیں کہنے کو ایک تو وہی ہیں جو آنکھیں بند کر کے ان کے جلسہ شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا اگر اس کے علاوہ کچھ ہو تو مجھے پکڑ لیجئے گا اور دوسرا یہ کہ پرانی ویڈیوز جو ہیں پی ایم ایلین کے لیڈرز کی مطلب چاہے وہ مریم ہے چاہے وہ حسین نواز ہے چاہے شباز شریف ہے چاہے نواز شریف ہے وہ دکھا رہے ہیں اور جلسے کا ٹائم جو ہے پورا ہوتا ہے کاش وہ ویڈیوز بھی دکھائیں جس میں وہ خود نواز شریف صاحب کی خوش آمد کیا کرتے تھے کوئی ان سے پوچھے کہ آپ ان کی خوش آمد میں کتنے میچس کھلوانے کے لیے جم خانہ کی گراؤن میں جایا کرتے تھے میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ پاکستان کی بدنامی جو ہے آپ کو یہ سیٹسفیکشن تو مل جاتی ہے کہ آپ نے اپنے پولٹیکل رائیول کو ضلیل کر دیا اس کو بدنام کر دیا لیکن پاکستان کی بدنامی سے گریز کرے میں آپ کو اس کی ایک اور بہترین مثال دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی عصد عمر صاحب نے اور جو سرفراز صاحب تھے ان کے جو تجارت کے وزیر تھے پورا نام مجھے بھول رہا ان کا بھی آ جائے گا انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو آئیم ایف ہے اس کے اندر تو بڑے گھبلے ہوئے ہیں ہم تو اس کو ری ویزٹ کریں گے عصد عمر نے بھی کہا تھا اپنے پریس کانفرنس میں اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ ہی ہوا کہ چائنہ نے کہا کہ اوکے آپ پہلے اس کی تفتیچیں کر لیں پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کہاں بھی ایمانی ہوئی ہے ہم اتنی دیر تک کام روک دیتے ہیں چار سال آئی ایم ایف کے اوپر سٹینڈ آف رہا ہے is that what politics is is that what you think is party projection no it's not بخائی صاحب ابھی جس طریقے سے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے خاص طور پر اگر میں یہ یہ فارن فنڈنگ کیسز کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سٹریٹیجی اپنائی جاری ہے پیٹھائی کی طرف سے جلسے پہ جلسہ اور ہر روز ایک جلسہ جبکہ ملک میں ایک سیلاب کسی صورتحال ہے آفت زدہ قرار دے دیا گایا بہت ساری جگہوں کو تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ہیلپ کرے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسری طرف تو انکشاف پہ انکشاف ہو رہا ہے ایک کے بعد دوسرا اکاؤنٹ دوسرا کے بعد تیسرا اکاؤنٹ سامنے آ رہا ہے دیکھیں ایک ازارش یہ ہے یہ اکاؤنٹ سامنے آ رہے ہیں کیسز بھی عدالتوں کے اندر ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے شواہد جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں موجود ہیں عدالتوں میں دیے جا رہے ہیں جن کو ڈینائی کرنا ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے خلاف کہیں سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے ہر جگہ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں سے ریلیف مل رہا ہے ان کو چاہے وہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے چاہے وہ توشاک خانہ کی بیمانی ہے جو بھی ایشو ہے فنانشل کرپشن کا جس کے اوپر یعنی جو اس کے خاتے میں ڈالی جا سکتی ہے مثال کے طور بی ٹی آر جو وہاں بی آر ٹی بی آر ٹی اس کے بعد معلم جبا اس کے بعد ایک نہیں سینکنوں کیسز ان کے خلاف بھی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو جواب دے ہیں یہ رویہ غلط ہے اور جس طرح کے فیصلے آرہے ہیں اس کے پر مجھے ایک آزاد نظم میں نے پڑھی تھی کہیں دل چاہ رہا ہے کہ وہ یہاں آج اس پروگرام میں کر دی جائے یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس نے بھی اسے لکھا وہ اندھا بھی ہے بہرہ بھی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ایسے شخص کو کیسے کوئی منصف سمجھ لے گا کسی صورت بھی ایسا شخص منصف ہو نہیں سکتا تو کیس کچھ ہو شواہد کچھ ہو اور فیصلہ کچھ ہو جس کا کوئی تعلق نہ ہو نہ شواہد سے نہ اس کیس سے یہ کہیں اور نہیں ہو سکتا یہ صرف پاکستان بخائی صرف ایک اور امپورٹن خبر ہے اس کو پر بھی تھوڑا میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے کہ وزارت دفاع نے سابق فوجیوں کی دو تنظیموں سے لا تعلقی کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے کہا جا رہے ہیں کہ وہ فنڈز بھی کٹھے کر رہی تھیں پھر سہلاب میں بھی جو ہے وہ ان کا کانٹریبیوشن جو ہے وہ ہو رہا تھا لیکن وہ چونکہ ادارے سے منسلک اپنے آپ کو بتاتی ہیں تو اس لیے یہ لا تعلقی کا اعلان کرنا ضروری تھا دیکھیں دو تین چار کام ہوئے ہیں اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے آپ کے یاد ہوگا کہ یہ سابقا فوجیوں کی ایک پوری لوٹ تھی جو پی ٹی آئی کے فیور میں اور پاکستان کے مسئلہ خواج کے خلاف اپنی ہی فوج کے خلاف پرپاگنڈے میں مصروف تھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کے انٹیویوز ان کے کوٹیبل کوٹس جو ہے وہ دن رات چلائے جاتے تھے پھر ان کا سافٹ ویر ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پینشن اور پرکس اور پرویلیجز جو ہے وہ سسپینڈ کیے گئے تو ایک لوٹ تو اس میں ٹھیک ہو گئی تھی لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اپنی محبت عمران خان میں اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو دسون کیا جائے ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کیا جائے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بروقت فیصلہ ہے کیونکہ ورنہ یہ عذاب بھی بڑھ کے کسی حد تک جا سکتا تھا جو مسلح فواج کے ریٹائرڈ لوگ ہیں پوری پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے سوائے ان چند مہینوں یا سال دو سال کے کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آنٹ رائٹلی کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے کی غرض سے اپنے ہی ادارے پر تنقید کریں یہ سلسلہ رک گیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے اسے رک جانا چاہیے تھا اور اگر یہ پھر سر اٹھائے تو اسے پوری قوت کے ساتھ اس کا سر کو چلنا چاہیے چارٹ شیٹ ایک پیش کر دی گئی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے پیش کی گئی ہے جن کے ساتھ ڈیل میں گئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت اور وہ ہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت ہے تو کس طرح سے اس کو دیکھا جائے انہوں نے کہا کہ کرز پروگرام کی شرائط پر عمل درامت ہی نہیں کیا گیا یہ تو بلکل وہی والی چیز ہے کہ سیاست اس حد تک اگر کی جائے گی کہ ملک کی سالمیت پر بات آ جائے گی تو اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ملک نہیں رہے گا تو سیاست کہاں کرنی ہے ہم نے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ساگڑا صاحب سے جو گفتگو کی ہے اس میں کافی چیزوں کی وضاحت ہو گئی ہے آپ کو ٹیکنیکل انپوٹ چاہیے ہوتا ہے اس قسم کی صورتحال سے ڈیل کرنے کے لیے لیکن اس کا جو پولٹیکل آسپیکٹ ہے اس کو پر ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں ایک تو آئی ایم ایف نے اپنی اس رپورٹ میں مہر لگا دی کہ جناب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یہ جاتے جاتے کافی سری لینڈز مائن لگا گئی تھی تاکہ بیڑا گھرک ہو ایکانومی کا اب پہلے ہم سمجھ دیتے ہیں کہ شاید یہ صرف الزام تراشی ہے اس لیے کہ موجودہ حکومت پچھلی حکومت میں ملبہ ڈال رہی ہے لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ یہ واقعہ ترینہوں نے قیمتیں کم کر کے گیس کی بھی پٹرول کی بھی اور بجلی کی بھی تباہی کا سامان جو امہیا کیا تھا اینیوے having said that دیکھیں دو باتیں یہ ہیں ایک پاکستانی کی ایسیہ سے میری خواہش تو یہ ہے کہ اگر دوزار سات میں شوقت ترین جو ہمارے وزیر اعظم تھے اور جو اس سے پہلے وزیر خزانہ تھے اگر ان کے دور میں آئی ایم ایف کی چھٹی ہو سکتی ہے اس وقت بھی ہم اسی طرح پھسے ہوئے تھے اس وقت بھی اسی طرح کا ایکنومک کرنچ تھا لیکن اس کے باوجود ان کا یہ پڑے ہیں آپ کے پیسے اٹھائیں یہاں سے اور بھاگ جائیں اور آئی ایم ایف پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہاں سے اپنا بوریاب اس طرح گول کر کے چلی گئے ایک تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے میری یہ خواہش ہے چاہے اس آگڈار صاحب آئیں چاہے مفتہ صاحب ہوں چاہے کوئی بھی ہو ایک تو پاکستان کو اس آئی ایم ایف کی لانت سے نجات مل جائے اگر تو پاکستان کے حالات obviously بہتر ہوں گے تو نجات ملے گی کیونکہ جب آپ کو یہ سارے پیسے واپس کرنے ہیں تو وہ ہوگا اور ہمارا خیال یہ تھا میرے خیال سے یہ ایک سٹیٹیجی کا حصہ رہا ہے کہ جس طرح ہم کہتے تھے کہ جو ہمارا سی پیک ہے وہ ہمارا ویسل بلور ہے وہ ہماری گولڈ مائن ہے وہ گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے وہ اگر چار سال کیا بیچ میں سسپینشن نہ ہوتی اگر تو شاید ہم کسی کنارے پہنچ گئے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا یا ہونا شروع ہو گیا ہوتا جس سے ہمیں اس قسم کے کرزوں سے اس قسم کی جو لانت ہے اس سے نجات مٹ جاتی ہے